موسیقی خفتین حضرت السلام علیکم پروگرام بعد سے بعد تک جس میں گزشتہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے خود گفتگو کے بارے میں کیا وجہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کی گفتگو میں اور مقالمے میں اور عام بولچال میں اور سیاسی و مذہبی و سماجی مقالمے میں گالی ایک ہمارا نمائندہ چہرہ بن چکی ہے ہم اپنی دلیل کی مضبوطی کی زمانت گالی کو سمجھتے ہیں ہم اپنی دلیل کی فتح کا اعلان دوسرے شخص کے تمسخر سے کرنا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کا وزن ہماری آواز کے اونچے ہونے سے تیپ آئے شریک گفتگو سابقہ پروگرام کے میرے ساتھ آج بھی ہیں پاکستان ٹیلیویشن کی بڑی نامبر نیوز کاسٹر زارہ حیدر اور اُبھرتے ہوئے پاکستانی لسان و عدب کا چہرہ جناب تیمور رحمان تیمور بات ہو رہی تھی ہماری عرب کی جس میں بہت سے نکتے زارہ آپ نے بھی اس میں کیے میں انہیں دوہرائے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم بات کو کہاں لکھے جائیں گے ایک بات جو میں نہیں بہت خاص طور پر کرنی ہے جو بھی یہ کہی وہ یہ کہ اگر ہم واپس سوشل میڈیا پر چلے جائیں کیونکہ اب ایک اور جو میدان کھل گیا ہے اب ہمارے ہاں گفتگو کے مذاکرے یا مقالمیں کی کوئی اور صورت تو ہے نہیں اب مقالمیں کی ایک بڑی واضح صورت جو ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا گویا ایک میدان ہے کھلا جہاں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں پگڑیاں اچھالنے کے لئے آپ کمنٹ لکھئے اور جواب میں آتا ہے گو گیٹ اے لائف ٹھیک اور اس کے بعد بھائی جن مادری زبان میں اتر کے آپ کو وہ ایک زمانے میں ہم نے کہا تھا نا کہ جتنی بھی دعاوں کے سیغے ہیں وہ سب مردانہ ہیں ٹھیک ہے مولا تجھے ساتھ ساتھ بیٹوں کا مو دھلوائے تو اولادِ نرینہ ہو اور جتنے دشنام کے سیغے ہیں تیری ماں کی تیری بہن کی وہ سب خواتین سے منسلک ہیں ٹھیک ہے تو یہ اور ہم نے یہ ریکھا کہ یہ ہماری جو سوشل میڈیا اس میں بہت عام ہے کیا وجہ ہے کہ نسل نو اور یوشلی ایس دنیو جانریشن کیا وجہ ہے کہ نسل نو ایک عجیب سی تمانیت کا احساس پاتی ہے ایک سیٹس فیکشن موہ میں زائقہ گھل جاتا ہے کہ میں نے کسی کی پگڑی اچھال دی کیوں شامون شاید ہم اپنی روایات سے بہت دور ہو گئے ہماری روایات شاید یہ نہیں تھی اور ایک ابھی میں دیمور کی بات پہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری گفتگو تو ہوتی ہے مگر اب گھروں میں خاموش گفتگو ہوتی ہے اور وہ خاموش گفتگو جو ہے وہ ہم بڑے مزے سے اپنے اپنے سیل فونز پہ کر رہے ہوتے ہیں اور شاید یہی بات ہے کہ جو انٹریکشنز ہوتے ہیں ماں باپ کا مطلب اگر گرانڈ پیرنس گھر میں ہیں دادہ دادی ہے نانا نانی ہے ان سے بچے بہت سیکھتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے عدب سیکھا جاتا تھا عدب سکھایا جاتا تھا پھر گفتگو کا طریقہ انسان اپنے گھر سے سیکھتا ہے کہیں باہر سے نہیں سیکھتا پھر آپ دیکھئے کہ گھروں میں محول ایک تھا عدب کا محول تھا اچھی گفتگو کا مطلب اب تو میرا خیال ہے گھروں میں شاید اخبار بھی نہیں پڑے جاتے اب وہ جو ایک اخبار پڑھنے کا کانسپ تھا ہم نے تو اپنے گھر میں وہی سے سیکھا اور مطلب ایک جو ریڈنگ کا کانسپ آپ دیکھیں اگر آپ نے بھی باہر دیکھا ہوگا جب آپ باہر جاتی ہیں تو وہاں پر ایک کلچر مجھے بڑا اچھا لگا کہ اگر کوئی کوئی لڑکا جا رہا ہے یا کوئی لڑکی جا رہی ہے وہ اگر بس میں بھی بیٹھیں ہوئے تو ان کی پاس ایک کتاب ہے وہ کتاب نکالیں گے اگر وہ دس منٹ کا سفر ہے تو اس نے اس کتاب کو پڑھنا ہے مطلب وہ جو ایک ان کی habit ہے نا اس نے ان کو نہیں چھوڑنا ہمارے ہاں دیکھیں کیا ہے کہ جو مطالعہ وہ ختم ہو گیا لفظوں کی کمی ہو گئی گفتگو میں ہمارے پاس الفاظ نہیں رہے ہمارے نیو جنریشن کے بس کوئی لفظ نہیں ہے بولنے کے لئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ ہوتے کیا ہیں ہم کیا بولیں اور جب وہ بولتے ہیں اور اس کے بعد تو سٹار پلس کے ڈراموں نے تو رہی صحیح قصر پوری کر دی تمہور ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ خوشی کا اظہار کرنا ہے یا کسی چیز کی بڑائی بیان کرنی ہے تو آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کا سیغہ استعمال کرتے تھے آج کل ہمارے بچے کہتے ہیں اتری خیر تو یہ جو ایک نئی ڈکشن آپ کے ہاں آ رہی ہے وہ مزاج کو کس رخ پہ لے کے جا رہی ہے کیا یہ جو لہجوں کی سختی ہے یا مزاجوں کی جو سختی ہے یہ رفتہ رفتہ کیا ہمارے انداز میں بھی آ رہی ہے کیونکہ آپ کی دیکھیں اسی کے پیدل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں تشدد ادم برداشت وہ بھی اسی حساب سے بڑھ رہا ہے ہم کلاب چلا رہی ہیں سب سے پہلے وربل ابیوز ہے اور پھر فیزیکل ابیوز ہے بلکل ایسا ہی ہے میں شمون بھائی ہر دور کا ایک اپنا حسن ہے سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر دور کا انسان اپنے خراب کام کو جسٹیفائی کرنے کی پانسو دلیلیں رکھتا ہے عام طور پر جب میں نئی ینگ لڑکوں سے ملتا ہوں لڑکوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ہماری باتشیت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ پرانا دور تھا اس میں ایسے باتیں ہوتی ہوں گی اب تو ایسے ہوتی ہیں میرے بیٹے ہیں سابزادے میرے وہ اکثر عموماً جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں ان کو آداب کہتے ہیں تو ہمارے خالہ ہیں انہوں نے کہا اس کو دیکھو ذرا ایسا حردودان بن رہا ہے نارمل کیوں نہیں بولتا اب آداب ان کے لیے نارمل نہیں رہا اب جب تک وہ کوئی بہت آوٹ آف دے لائن کوئی بہت ہپ ہپ چیز نہیں بولے ہے ہو تو وہ ٹھیک ہے عام طور پر جس میں ابھی میں نے بات کی کہ پڑھنے کا رجعہ نہیں رہا کیوں نہیں رہا کتاب سے ایسی دشمنی کیا ہے کتاب سے دشمنی ہمیں یہ ہو گئی کہ مجھے خوبصورت ایک دو چار سطر یاد آگئی گلزار سہنے لکھی انہوں نے کہا کہ کتابیں جھانگتی ہیں بندل ماری کے شیشوں سے بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اور ملاقاتیں نہیں ہوتی جو شامعہ ان کے صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر بڑی بے چین رہتی ہیں یہ کتابیں ہم چونکہ بہت فاسٹ پیسٹ انوارمنٹ میں آگئے ہیں ہمیں کتاب کا صفحہ پلٹنے کے لیے بھی تقریباً تین سیکنڈ چاہیے ہیں فلک تو ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے سو ایک تو وہ چیز ہو گئی سیکنڈلی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں فیس بک سے انفرمیشن مل سکتی ہے ایک ڈیجیٹل انفرمیشن سیکنڈ سکتی ہے تین وائی کم باک تو ایک بک ہم پیشلی باتیں کیوں پڑھیں ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں پیشنس ہمارے اندر کم ہوگی ہم بہت سو کیا کہتے ہیں ہم سو کیا کہتے ہیں ہم سو کیا کہتے ہیں وہ صبر نہیں رہا ہم میں تحمل نہیں رہا کتابیں جب ہم پڑھا کرتے تھے زمانے میں پھر ہم کو چوما کرتے تھے پھر ہم کو رکھتے تھے ان کو ساف کرتے تھے اب ہم نے سب چھوڑ دی ہم نے تمیز چھوڑ دی تہذیب چھوڑ دی ہم آپ کے بہت اچھی بات کیا کہ جتنی آواز انچی ہوتی ہے میں لگتا ہے کہ اتنی ہی دلیل ہے اس بات میں ایک شیر بھی تھا کہ عشق تی چوٹ تو دنوں پہ لگتی ہے یقسا ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتا سو وہ ظرف نہیں رہا ہمارے اندراب اچھا اس کا وے آوٹ کیا ہے چلیئے دوسرا پروگرام ہے ہم آخری لمحوں میں داخل ہو رہے ہیں اس پروگرام کے بھی ظرف شروع کہاں سے کیا جائے گا اس کی تصحیح کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوگا جو کلاس روم کی ٹیچر ہے وہ کرے گی یا جو مائیں ہیں انہیں احساس کرنا ہوگا کہاں سے معاملہ شروع ہوگا جو سیاسی رہنما ہیں وہ کسی طور یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور اب اگر آپ کسی سے یہ کہتے ہیں اپنے رہنماوں سے کہ جی آپ کی زبان غلط ہے تو کہتے ہیں اس کی بھی زبان غلط ہے اور اس نے اس فلان دور میں یہ بات کی تھی اور پھر اس کے بعد تاریخ کے حوالے آنے لگیں گے کہ گالی دینا تو ہماری مزاج کا حصہ تھا ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے ساری اسلامی تاریخ گھنگال لی کے جس میں کہا گیا کہ گالیاں تو دی جاتی رہی ہیں تو یہ اس کی تصریح کہاں سے ہوگی دیکھیں تصریح جہاں تک گھر کی بات ہے اگر گھر میں گھر کا محول یا گھر میں اگر پیرنس کی بات والدین اگر اپنے بچوں کو تو وہ تو سپیشلی بہت کم گھرانے آپ کو ایسے ملیں گے پورا معاشرہ تو آپ نہیں بدل سکتے اور جس تیزی سے یہ معاشرہ جو ہے وہ ارتقاء کی منزل کے جانب جا رہا ہے اور موبائل فونز ہمارے ہاتھ میں آ گئے دنیا سمٹ گئی تو اس میں تو آپ یہ دیکھیں جہاں تک ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکٹرونک میڈیا کی بات کیوں نہیں کرتے ہم اس پہ بھی بات کریں دیکھیں جو کچھ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں آپ ریموٹ سے سویچ کر رہے ہیں جب وہ سویچ کریں گے نا تو وہ جو ایک گفتگو کا سلیقہ ہے وہ وہاں سے چہرے آنکھیں کہیں جا رہی ہیں لفظ کہیں جا رہے ہیں ہاتھ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں بات ہو رہی ہے اس وقت آخری لمحوں میں کہ میڈیا کا بھی تو پھر ایک رول ہے زبان کو اگر مزاج کو تھنڈا رکھنا ہے اور ریٹنگ ہی کے چکر میں کچھ تو خون نہیں کروانا ہے تو پھر کچھ آپ بھی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی ٹھیک ہے جی تو میڈیا کیا کہے گا میڈیا میرا اتنا خیر گہرا تعلق تو نہیں ہے اس چیز سے لیکن جب میں اپنی دو سینٹس دوں ہمارے ہاں میں ٹیلی ویشن شوز کی اوپر بھی دیکھتا ہوں تو سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی تو دیتے ہی دیتے ہیں اب تو مارنا میں شروع ہوں اور تھپڑ مار لیتے ہیں اور اسے جسٹیفائی کرتے ہیں ہاں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں and then they actually have the audacity to justify it I don't know how how to manage it لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید جسنا صاحب نے کہا کہ تصحیح کہاں سے ہوگی تصحیح مجھے لگتا یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہیں اس معاشرے کے for instance زندگی میں چار پانچ استادوں کہونا بہت لازم ہے پہلا استاد آپ کے گھر میں ہے اس کے بعد آپ کے سکول کا ایک استاد ہوتا ہے جو کہ آپ کو پہلی جماعت سے باہرمی تک ایک استاد ایسا ہو جاتا آپ کے زندگی میں ہو جاتا آپ کو تمیز سکھاتا ہے پھر آپ ایک پروفیشنل استاد ہے جو آپ کو اٹھنا بیٹھنا سکھاتا ہے آپ کے دفتر میں کیسے اٹھتے ہیں پریزنتیشن کیسے دینی ہے بات چیت کیسے کرنی ہے how to talk ایک روحانی استاد ہوتا ہے اب ایک سیاسی استاد بھی ہوتا ہے young لڑکے جو ہیں آج کل کے وہ ایک اس لیڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ کرکٹ بھی کھیلتے رہے اور وہ ان کی گفتگو کو سنتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ میرا یقین کیجئے کہ سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ of the young boys which I meet and who follow a particular party they talk like him they've started to mimic him ٹھیک ہے ہوتا ہے ہوتا ہے سب کو وحید ملاد پسند تھا سب کی چوکلیٹ ہیرو جیسے بالتے بالکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اوے تو کووٹ کس کو دے گا تو ان کی گفتگو ہی اوے سے شروع ہوتی اچھا پھر میں نے بڑی ریسرچ کی میں نے دیکھا کہ یار یہ سنٹیمنٹ کس طرح کے پارٹیز میں ہے میں نے ایک اور پارٹی بھی دیکھی نون لیگ کی اگر ہم نام دے سکتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ بھئی انہوں نے بھی انیس سو نوے کے دہائی میں بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی ایسی بات کی کہ اس عورت نے یہ کیا اس عورت نے وہ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ انہی کا سنٹیمنٹ ٹرکل ڈاؤن ہوا نہیں چاہتا اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ بی بی کی طرح بات کرتے ہیں گفتگون کی ویسی ہے نپی تولی ہے تھوڑی بہت ہے انگلیزی بھی اچھی ہوگی اردو بھی اچھی ہوگی مطلب they have a good choice of words so I think the teachers have to play a role their parents have to play a role جو سیاستدان ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بڑی جگہوں پر people look up to them and they are in a very responsible position مجھے لگتا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے لوگ پاور میں آگئے جن کی زبان اچھی نہیں ہے تو یہاں پہ گالم گلوش کا کلچر تو بہت ہی عام ہے پھر تو that is the new normal اور اگر آپ تمیز سے بات کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ normal بات کیوں نہیں کرتا یہ دیمور آپ کے بات میں ایک بات تک میں مزید شامل کر دوں کہ دیکھیں ہم آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ ریٹنگ کے چکر میں اس چیز کو دکھایا جاتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ یہ نہیں کرتے کہ اس کو آپ وہیں سے کٹ کر دیں یا بریک پر چلے جائیں اب یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ اگر آپ بلنٹلی بول رہے ہیں یا اگر آپ اتنے زیادہ اگریسیو ہو گئے ہیں تو وہ چیز اتنی ہی اچھالی جاتی ہے اور پھر جو انکر ہوتا ہے اس کا اندازے کفتگور یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اور تیش دل آرہا ہوتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ بڑھ کر اس کی بیزت ہی کرے بلکل ایسا ہی ہے افسوس کی بات تو یہ ہے شامون بھائی کہ جب آپ ٹیلی ویژن کے شوز دیکھتے ہیں اور جہاں پر لوگوں کے اختلاف ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو مارنے پر آ جاتے ہیں تو اگلے دن آپ کو واتس ایپ کی اوپر ایک میسیج آتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے you want to see a funny video اور وہ آپ کو funny video کے طور پر آپ کو پیچی جاتی ہے معاشرہ اس چیز کو in account لیتا ہی نہیں ہے کہ this is not funny this is some serious stuff this is a problem خواتین ازاد آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی مسئلہ پیچیدہ ہے اور مسئلہ ہر نہج پہ ہے آپ محض کسی ایک سیاسی جماعت کسی ایک فرقے کسی ایک طبقے کو اس پہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ بہت سی انگلیاں خود ہماری طرف اٹھ رہی ہیں میں وہ شخص ہوں کہ جو کتاب سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا لہٰذا میں بازاری اور لچر زبان استعمال کر کے اپنا مافیو زمیر بیان کرنا چاہتا ہوں سو ابتداء مجھ سے ہوگی اور یہ ابتداء مجھ سے اس لیے ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ آنے والی نسل جڑی ہے اور اس آنے والی نسل کے ساتھ پاکستان کا مستقبل جڑا ہے سوگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سمجھ بوچ کا ایک سلیقہ مند سلیقہ آمیز گفتگو کا معاشرہ ہو اور پاکستان ایک تہذیب کا معاشرہ ہو تو اس کی ابتداء مجھ سے یعنی فرد واحد سے ہوگی یہ ابتداء کیجئے اپنے لہجوں کو دیمہ کیجئے اپنے چہرے پر مسکراہت لائیے اور گفتگو کو شائستہ کیجئے بہت شکریہ موسیقی